اصلاة اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں اس وقت ٹیئی ایلیون فور میں ہیں ان سٹریٹ نمبر سیبنٹین وی ہفت اس بیوٹی فل ہاوز دہلی افر سل اور ایمپورٹنٹ بات اس گھر کی اور خاص طور پر اس آبول آلیییون کی مارکیٹ کی کہ they rent demand is very high تو ہمارے وہ سارے کسٹومر جو کہ رینٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی ایسی پروپرٹی میں انویس کریں جو کہ رنٹلی جو ہے ان کو اچھا ریونیو جنیٹ کرکے تھے تو اس is the option اور اس گھر کی خاص باتی ہے کہ this is two unit یعنی کہ ground پہ اور first floor پہ آپ کے پاس دو separate units ملتے ہیں اور اس کا جو front ہے اس time اگر میں front کی بات کروں اس گھر کی تو that is almost 35 feet اور the depth ہے اس کی that is 70 feet اور اگر دونوں کا area نکال ہے تو that is 8 مرلا آٹھ مرلا کا یہ خوبصورت گھر ہے تھوڑی strong construction ہوئی ہوئی ہے not very fresh construction kindly تھوڑی سی جو ہے نا پرانی construction ہے لیکن not very much old very livable house renovation کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ exactly situation میں بھی یہاں بھی رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو renovate کرنا چاہتے ہیں تو that would be a very plus point سب سے important is گھلی کی بھی آپ کو بتاتا جنہوں کہ this is very peaceful and calmful گھلی اس کے بالکل باہر یہ آپ کو قریب یہ آپ کو commercial area ملتا ہے اور جو main سے access ہے اس کی that is very prime تو آئیے اس گھر کو مزید تفصیل سے دیکھتے اور اب میں آپ کو تھوڑا اس کے اندر جو ہیں جتنے تمام room سے اندر کا layout plan ہے اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتاتا ہوں so let's start the video okay so this is me in the hall آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it is enough spacious کہ آپ کی تمام sitting یہاں پہ ہو سکتے ہیں جتنی بھی temporary sitting ہے آپ یہاں پہ properly جو ہے open kitchen آپ کے پاس kitchen کا door یہی اسی hall کے اندر کھلتا ہے اور the most important thing is کہ یہاں پہ جو drawing room ہے وہ بھی یہی پر open ہوتے تو اگر میں drawing room آپ کو دکھا ہوں تو it is enough یعنی کہ ایک normal size سے بڑا drawing room آپ کو جو اس آرٹھ مرلہ کے اندر ملنا چاہیے that is enough for you یہاں پر آپ کے پاس یہ wig window موجود ہے اور اس window کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ this is straightly opening at the outside جو میں آپ کو front بتایا تھا تو گھر کے front کے ساتھ یہ window آپ کی open ہو رہی ہے اور this is here یہاں میں دروازہ ہے جو کہ آپ کے باہر سے open ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ رہیں کہ currently جو ہے this house does not need any strong renovation فلورنگ کی میں بات کروں گا سپشلی کے دیرہا ہارڈ ٹائلز جنہوں نے ان تمام ٹائم گیرٹ کو سروائیو کیا یعنی کہ اس کے پہلے جاؤ یہاں پہ لوگ رہ رہے تھے اس سے پہلے جو یہ تمام گھر بناوا تھا اس وقت سے ابھی تک جو ہے نا تا construction is enough strong کہ آپ کو یہ گھر بڑا سروائیو کر کے دے رہا ہے تو this is one thing اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا دھوڑا again back to the main center of the house center of the house میں there is an important thing کہ بالکل میرے سامنے آپ دیکھ رہی ہیں these are the stairs تو جیسا میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ this house is a two unit but you can make it one as well and the issue with this is and the benefit with this is actually کہ یہیں پہ آپ جو ہیں اس کو separately بائی سے جو stairs enter ہو رہی ہے وہاں سے بھی آپ use کر سکتے ہیں and آپ یہاں سے اندر سے بھی جو ہوا نہ you can access the stairs بلکل اس وقت this is the center area یہ آپ کے پاس آگیا drawing and then you have this kitchen kitchen جو ہے بلکل بڑی ساتھ سی location میں ہے بڑا کھلا سا open سے kitchen ہے kitchen میں اگر آپ کو دکھاؤں تو اس وقت جو ہے when it is very livable situation یعنی کہ اس کچن میں آپ رہ سکتے ہیں اس کچن میں آپ utilize کر سکتے ہیں for all your cooking and all that لیکن اس گھر کی پٹکولر لی بات یہ ہے کہ اس گھر میں spaces بہت زیادہ اور وینتیلیشن کا بڑا پر خیال رکھا گیا اس کو بلکل کچھن کے ساتھ جو ہے there is a proper ventilation area جہاں سے جو ہے آپ properly kitchen کے exhaust کو ventilate کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ہی ventilation area بنا ہوگا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ یہ بلکل اس کے علاوہ اگر میں واپر ہوں دوبارہ coming back to the towards the main center of the house so center میں جیسی میں enter ہوتا ہوں i have told you i've already explained you i've shown you the center drawing and then the kitchen and بالکل اسی کے ساتھ آپ دیکھیں بالکل میری back پہ جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے so this is the room area two room ہے اس کی basement پہ ground floor پہ two rooms ہے اور اسی طرح اوپر بھی جو ہے structure replicator جو کہ میں آپ کو تفصیل سے بھی بتاؤں لیکن اگر میں یہاں پہ enter ہوتا ہوں تو as you can see here at the very front there is one room at the right side there is one room so front wallah this is my most favorite room اگر میرا یہ گھر ہوتا تو میں اس روم کو جوئے ناو کو بائے کرتا کیوں کیونکہ very light یہ سب سے زیادہ ایک تو یہاں سے آپ کو دیکھیں بالکل میرے گیٹ کے ایکسس مل رہی یہاں سے آپ دیکھیں گے بالکل میری back side پہ تو یہاں سے آپ دیکھیں گے تو یہ hall ہے then you have this room اور یہ جو ventilation cross ہو رہا ہے یہ this is very perfect وہ دروازہ یہ دروازہ then this big window and then this door اور most importantly اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے which is a very obvious thing nowadays روم کے ساتھ یہ روم مجھے کیوں پسند ہے particularly اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ this area this area is the perfect place ventilation کے لیے یہ بیسٹ ہے اگر ساتھ والے روم میں دیکھوں نہ تو اس کے اندر آپ کو یہ option نہیں ملتا لیکن یہاں پر جو ہے this area has a good ventilation area یہاں پر آپ کی جتنی بھی آپ کو لانڈری وغیرہ کرنا چاہتے ہیں that is also the place for that thing لیکن یہاں پر دیکھیں ساتھ والے روم کی جو ونڈو ہے that is that is a window لیکن اس کو جو مرلہ کے گھروں میں mostly ہمیں ایسی چیزیں نہیں ملتی اور وہ کیوں نہیں ملتی ہمیں ایسی چیزیں کیونکہ بڑے compromise structure ہوتا ہے لیکن یہ گھر particularly تھوڑا سا all way of style پہ بنا ہو ہے اور اس کے جو گھر کی جو construction ہے that is very پھائلی پھائلی construction ہے اس میں جو سیکنڈ روم ہے سیکنڈ بیڈروم اس کے انتر ہو رہا ہوں اور یہ میرا جو ہے kind of least favorite کہ سکتے ہیں کسی مہمانوں کے لیے بچوں کے لیے اس کو اکپائے کر لیں تھوڑا سا comparatively چھوٹا سائز ہے لیکن this room is also very privacy والا room یہ room ہے یعنی یہاں پہ پہ privacy ملے گی and this is also very right to the side ہو اس کے جو سائد یہاں پہ دیکھیں it has an attached washroom اور اس کے لابہ this is the window and these are the cupboards so this is the house جو ڈیچھے ground floor this is all اس کے لابہ اگر اگر ثوڑا سا اور بات کرو اس ہے کہ i am very much convinced کہ this is a good house لیکن اس وقت اگر آپ اچھے دموں میں ایک گھر لینا چاہ رہے ہیں اور ایک اچھی rental income is the most important thing ایک post rent out بھی can do at least 80 to 90 thousand for this house rental income is رابا بزینس and all that stuff but peaceful community بنی یہ پر ٹھیک تو اب ہم چالتے ہیں ٹھوڑا سا اوپر والے فلور پہ پہ and then i'll tell you about that تو یہ بالکو stairs سے جب میں انٹر رہا ہوں پر پہ رائعی in front of me i have the kitchen اور میں آپ کچھن دکھاتا اور کچھن کے اندر بھی it is also i am in a livable condition اور اس وقت آپ اس کو use سکھتے ہیں behind the kitchen exactly نیچی والے کچھن کے اوپر یہ والا کچھن ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے as you can see there is a ventilation area as well and یہ کچھن بھی تھوڑا سا چھوٹا I guess what I feel is but I am not very sure but what I feel is it is slightly smaller than the lower portion but it's good as as i enter this is the place here is this is barbecue here barbecues here is where coffee and tea is this open wide is the most important thing is it is it is this is the best place you can use that as a when you living situation that is the best place so let's get back to the inside the house this is the kitchen this is from where I am entering and this is right opposite to this one again my second favorite room in the whole house again this is my favorite room just look at this when I open the window if the glare just look at this this saturated amount of greenery that is outside this is the best room here you have attached washroom here as well that you can use and these are the cupboards and all that this is the most light light room here is the second room and that is also a kind of very in the portion of damp but I am liking it because lightning is good here privacy here it is at the side kind of there is a window and then at the right side you have this washroom and this is opening at the back side so this is the whole room scenario I recap these are the two rooms this is the kitchen and this is the whole center area you can sit and whatever you do or this is the extra area you can enjoy that here you have a 7 quarter as well here 7 quarter which attached bathroom so these stairs are on 7 quarter so I show you quarter so this is the curiosity will be clear so this is the 7 quarter here which is servant room but I would prefer that it can better study room this is all over I think that study room is as as per the requirements you can use that so this is the roof of this house and this is the house I have seen so definitely it is a master plant or a well بہترین جگہ ہے جو میتھی میتھی یہاں بہترین جگہ ہے جو میتھی میتھی یہاں پہ دھوب ہے نا this is the best thing so this is the whole house اور this is the washroom so i don't think we need to see this one so i'll get back into the servant quarter so with this i end up the whole review اور یہ this was the most detailed review i can guarantee you اور یہ کیوں detail review ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام detail دیں کیونکہ بہت سارے سے investors ہوتی ہیں مطلب کہ آپ کراچی میں ہیں لاہور میں ہیں کسی اور شہر میں موجود ہیں اور آپ ایک گھر کو properly study نہیں کر سکتے اور آپ کو آنے کی ضرورت پڑ جائے تو میرا منہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے صحیح طرح guide نہیں کیا اس سے زیادہ اگر آپ کو detail یا مزید سوالہ چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو detain کروں گا اور خریداری میں جس قسم کی چیزیں چاہیے وہ بھی آپ کو detain کروں گا اور جو price کی بارے میں وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں کہ اس وقت اس گھر کی جو demand ہے that is four crores four crores کی demand ہے لیکن with that i can i already told you میں نے بالکوش starting میں بتایا تھا کہ یہ گھر جو ہے residential purposes کے لیے is the best margala road اب margala جو road ہے اس کے بار وہ آپ کو اس وقت تو موجودہ صورتحال میں it can access you it can give you the accessibility to any part of islamabad لیکن دو تین مہینے کے بعد this exact margala road جو ہے یہ آپ کو اسلامباد سے باہر یعنی کہ gt road پہ then you go to texila and all that areas ان کی بھی بڑی بہری accessibility اور بڑی easy accessibility دے دے گی مہارگلا road پہ اور بھی ویڈیوز اور content موجود ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں for getting the latest information لیکن اس وقت تک this house is the perfect for two kind of people those who want to live and those who want to rent this house price appreciation تو definitely ہے ہی ہے e11 is the sector that is in the most high demand تو price appreciation بھی a rental income بھی ہے and also a livable house with a very solid and strong construction so this was all about this house that is located in e11 ford and if you want to know more about different houses investment opportunities in islamabad raud pindi and also in other houses in other areas so you can subscribe to our channel or maybe follow our social media for more latest service of disobedience with this مجھے دیں اجازت اللہ حافظ